السلام علیکم محمود خان پنجابی پوائنٹ مسئلہ مسائل پروگرام لیکن میں حاضر ہوئے ہیں آج جمعہ مبارک سی ماہ رمضان دا پہلا جمعہ ماشاءاللہ مسجدان جتے بڑیاں رونکا لگیاں ہیں اللہ پاک اے دی بیماری ہے اللہ پاک سانو سارے نو اے دے تو افاظت فرما اے ساڈی سارے ہیں دی تے اللہ پاک اے سب ماری نو ساڑے مسلمانہ تو دور فرمائے اللہ پاک اے ماہ رمضان دے صدقے جمعہ مبارک دے صدقے اللہ پاک اے سب ماری نو ختم کرے تے اللہ پاک اے سب ماری تو ساڑھی افاظت فرمائے یارب العالمین تمام لوزے دار جتنے نے اللہ پاک سارے نو سے تنرستی عطا فرما یارب العالمین اے سماہ رمضان دے بابرکت جمعہ دے صدقے اللہ پاک تمام دنیا جتنے مسلمان ساڑھے پین پر آنے اللہ پاک انہ دی افاظت فرمائیں اللہ پاک انہوں حضورت صدقے اس گندی بیماری تو انہ دی افاظت فرمائیں اللہ پاک اس بیماری تو انہ دی افاظت فرمائیں اللہ پاک اللہ پاک تمام دنیا جتنے مسلمان نے اے ماہ رمضان دے مینے دے بیچ ساب نو روزہ رکھن دی تفیق اتا فرما نماز پڑھن دی تفیق اتا فرما تے میں ساڑھے کول مسجد دے نورانی مسجد اے تھے میں کوئی کافی سولہ ٹھارہ اونی سال تو نا ازان دے نا ماں تے نالے میں دروشری پڑھنا ماں صبح دروشری پڑھنا ماں پتہ نی کیڑا بندہ ملے دے بیچے جڑا اے ساڑھے خلاف درخواست دیندہ اے دروشری پاک پڑھ دینے اسی ملوئے دسو کہ دروشری پاک جڑا بندہ بمارے او صبح سنے گا او دی بماری پور ہوئے گی یا او بمار ہوئے گا جتنے بندے نے دروشری پاک سننگے میرے نال قبرستان نے تینی چار اس قبرستان دے بیچے باز جاندی اللہ پاک دروشری پاک دی برکت ہو انہ دی بکششتہ فرماوے تمام فوت شدہ مسلمانہ دی ماہ رمضان دے بیچے ویسے بھی اوزاب چکلتا جاندہ قبران دے بیچے ارام اللہ پاک نصیب فرما دیندہ تے اے درود پاک پڑھنا میں کل میں گیا سا اپنے دوست دے کار میرے دوست نے انہ دے کار میں گیا تے رات میں ساٹھے دسوے ہیں تو میرے کار دے بار پولس کھڑی سی پولس کھڑی سی سارے ملہ دار کٹھے سن میں کہا جی کی ہویا انہ نے کہا جی پولس آئی تا نو پھڑ دے واسطے کہا دے واسطے کہ تسی صبح درود پاک پڑھ دے میں درود پاک آج جدا نہیں پڑھ دا میں نو کو سٹھارہ انیس سال ہو گئے میں اس مسجد وچے ازان دے ناما تے درود پاک پڑھنا ہون میں نو اے دسو کہ او کیڑا بندہ ہے منافق او کیڑا گساک آدمی ہے جڑا درخواست دیندہ ہے تھانے دے بیچے اے منو کے چھویں ستمی واری تھانے دے بیچے بلایا گیا ہے تے ڈی ایس پی نے بلا آکے میرے نو کہا جی میں تیرے تے پرچہ کٹاں گا میں ڈی ایس پی نو کہا کہ تُو میرے تے پرچہ کٹ تُو پرچہ کٹیں گا تے میں جامان گا جے منو درود پاک پڑھن تو میں حضور دا غلام آج کے رسول آج جے میں تاڑے کہن تے درود پاک چھڑ دے وہاں تے پھر منو آج کے رسول کن نے کہنا ہے گا لے ہی ہے میرے دوستوں میرے پراہوں ایک کیڑا بندہ ہے میں لے رہے بچے جنو درود پاک دی تکلیف ہون دی ہے حالے کہ درود پاک پڑھنا سواب ہے سننا سواب ہے کول بینا سواب ہے درود پاک دی برکت ہے نہیں ہے کہ جس بندے نے ایک واری بھی درود پاک پڑھے آئے گا تے او دوزہ کچھ نہیں جائے گا او جنہ دیج جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انو جنہ دیج لے کے جان جے تے میرے دوستوں اے ساتھ اٹھ واری کسے نے منو تھانے دے میں چھڑ دیتی ہے ایک وار اسلامہ باتوں درہاز مارک کرا کے نا نے مگائی پھر ڈی ایس پی نے منو بلایا راہات نو میں آیا پھر ڈی ایس پی نے منو بلایا میرے دوستوں اج میں اے سنو چنگاری لاما تے اونا بندیاں دا کی حال ہوئے میں نہیں چاندہ کسے نہ لڑائی کرانا لڑائی کرنا نہیں چاندہ اے ملے سارے لوگ نے صبح میرے کل بہت لوگ آئے نے رات رو میں مسجد جی گیاں دو ویجے منو کنے لوگ ملے نے جی سانو دسو جی سانو آرڈر کرو جی کیڑا بندیا جی ہسی انویں جی کر دیاں گے میں انویں جی کر دیاں گے میں انویں کیا یار گال سنو اے معاملہ حضور دا تے میں حضور دا غلام آ تے درود پاک پڑھنا تے سانو ہی حکمیں پڑھن دا تے جڑا منافقے گیا ہو دے آپ پہ بندو بس ہو جی گا کرنو والے آپ پہ بندو بس کار لنگی انہا دا اسی کار دے باس تے انہا دا بندو باس کریے میں نہیں چاندہ انہاں لڑائی کرنا میں نہیں چاندہ ہمیں ملے دے بیچ بعد مذہبی فیلے چگڑا ہوئے تے رولے پین تے بندیاں زخمی ہوں میں نہیں چاندہ اگے بھی انہاں چھے ساتھ واری میں انہاں تھانے بلایا یہ بندے نو سمجھ نہیں آن دی میرے دوستو میں کو برا کامتے نہیں کردہ درودے پاک پڑھنا ماں درودے پاک جڑے جڑے لوگ سنتے ہیں میں انہاں ایٹے خوش ہوندے ہیں لوگ انہاں ملدے ہیں جی صبح تاڑا درودے پاک سننے ہیں بڑا مزہ آمدہ ہے میں نات ایک دو چیر پڑھنا ماں وہ بھی لوگ کی کہنے ہیں جی بڑا مزہ آمدہ ہے میرے دوستو یہ سارے مسلمانانوں یہ منافقانوں اللہ پاک منافقان کو لو بچاوے تے گستاخان کو لو بچاوے اللہ پاک سانو سارے انہوں درودے پاک درودے سلام پڑھن دی تفیق تاہا فرماوے اللہ پاک ساڑے سارے انہوں بچیا انہوں سارے انہوں نیکی دی ہدایت تاہا فرماوے تے سارے انہوں صحت اندرستی تاہا فرماوے جمعے دے صدقے دے نال ساڑھیاں تمام بماریاں نو دور فرماوے اللہ پاک جڑا کرونا آیا اللہ پاک ہے تو بھی ساڑھی حفاظت فرما اللہ پاک ساڑھیاں بچے ہیں دی حفاظت فرما اللہ پاک ساڑھی دوستان دی حفاظت فرما اللہ پاک پوری دنیا جتنے مسلمان نے نہ دی حفاظت فرما یارب العالمین آج جب ماہ رمضہ آندہ پہلا جمعہ سی ہے اس جمعہ صدقے اللہ پاک اس دماری نو اللہ پاک اس بماری نو دور فرما اللہ پاک اس محرس نو دور فرما اللہ پاک کرونے تو چچنے مسلمان متاثر نے بیمار نے اللہ پاک سب نو صحت تندرستی عطا فرما سارے لیاں پریشانیاں دور فرما اللہ پاک اپنا فضل کرم فرما جڑے فوس شدہ مسلمان نے سب نو کبران جرام نصیب فرما سب دیاں کبران جنتان دے باغاں چو باغ بنا دے اللہ پاک سب دیاں کمرائے جننت دیاں کھڑکیاں کھول دے یارب الالہ میں جڑے گناہگار نے اللہ پاک ب restaurار گناہ میں ماہ فرما دے ماہ رمضہ آن دے مینے تمام گناہ اللہ پاک معا فرما دے اے اللہ پاک دا مینہ ہے اے پتشیدہ مینہ ہے جننت جل جان والا مینہ ہے دوزت کو بچان والا مینہ ہے اللہ پاک سانو سارے انو فضل تے کرم فرما ساڑے سارے انو اللہ پاک حضور تا سچا غلام پڑھن دی تفیق اطاف فرما درود سلام پڑھن دی تفیق اطاف فرما اللہ پاک جنی دیر زندگی ملی میری جنی دیر زندگی اللہ پاک منو حضور دا غلام کر کے ماری اللہ پاک منو مرد دم تک حضور دے اٹھے سلام درود پڑھن دی تفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت